موسیقی ورق ورق میری نظر میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں موسیقی دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہے چراغ کو آندھی سے بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر دیئے کے اندر سے تیل ختم ہو جائے تو کیا کیا جائے کسی کی بے وفائی کا کیا تذکرہ کرنا وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے ہم سب دراصل ایک دوسرے کا غم ہیں جو ایک دوسرے کی خوشی بنے ہوئے ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو پتا ہی نہ چلنے دے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے اللہ تو وہ اللہ ہے جو خوبصورتوں کے دشمن اور بدصورتوں کے عاشق پیدا کر سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے دشمن اور لیلہ کے لیے مجنوم پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے سب سے بڑی قوت قوتِ برداشت ہے دوسروں کو خوف صدا کرنے والا ہمیشہ خوف میں رہتا ہے جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا ہی اللہ تم پر راضی ہے ہم لوگ زندگی فیرون کی چاہتے ہیں اور آقبت موسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کریں میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیئے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یادِ گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے جتنا تم نے اپنی ذاتی کائنات میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے اتنا ہی اللہ نے اپنی کائنات میں تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے دوست کی لا پرواہی دشمن کی اصل طاقت ہے جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے محفوظ رہتے ہیں ماں کی دعا دشتِ ہستی میں سایہِ عبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی دعا نہیں مانگی جو قبول نہ ہوئی ہو تکلیف آتی ہے ہمارے عمال کی وجہ سے ہماری وسطِ برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے سہت کے لیے خوراک ضروری ہے لیکن خوراک سہت نہیں اس شخص کا کیا گلا کرنا جو اپنا ہے اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلا کرنا غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے زندگی کے دسترخان میں سب سے میٹھی اور لذیذ ڈش نیند ہے دن رات سورج کے دو روپ ہیں سورج سے پرے نہ دن ہے اور نہ رات حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ہم پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں شادی پیسوں سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا خوشبو ملے گی نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے جس نے ماں باپ کا عدب کیا اس کی اولاد مدب ہوگی نہیں تو نہیں غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی عارضو سے کم ہو جس کی عارضو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے نماز قائم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح حالتِ نماز میں اپنے آپ کو خدا کے روبرو سمجھتے ہیں اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو رہیں گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے گناہ سے توبہ کر لی جائے تو سزا نہیں ہوتی لیکن جرم کی معافی نہیں غم دراصل خوشی کے چھن جانے کا نام ہے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم ہمارے بعد دنیا ویسی ہی قائم و دائم رہے گی جیسی ہمارے آنے سے پہلے تھی اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھائی نہ جا سکے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں مغربی دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں مرغوبات ہیں وہ ہمارے ہاں مکروحات ہیں خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی اللہ کی اتاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کرتے ہی رہنا چاہیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بے رنگ زمین میں بے رنگ بیج اور بے رنگ پانی سے رنگ کیسے پیدا ہو گئے انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں سرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کی شادی ہو گئی تھی تو تمہاری بھی ہو جائے گی ہم روپیہ اس لیے کماتے ہیں کہ زندگی گزار سکیں اور زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں حرام مالک اٹھا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دورہ عذاب ہے کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واحد ذات ہے جن کی خدمت میں حدیعنات ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے دنیا میں کسی انسان کی کبھی اتنی تعریف ہوئی ہے نہ ہوگی اللہ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے سب اللہ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں اروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنے مستقبل سے مایوس ہو دوسرے کی خامی تیسرے کو بتانا غیبت کہلاتی ہے بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کا سلیقہ خود و خود آ جاتا ہے توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو پاکستان کو بچانے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا گلہ اپنی اقل کا کرو جس نے دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھے اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو زندگی ایک سایدار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آری مسلسل کاٹ رہی ہے اللہ نے جس ملک جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا اسی ملک اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے دیر پا نشان چھوڑ جاتا ہے جب شہروں پر گد مندلانا شروع ہو جائیں تو شہریوں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے گد بڑی دور سے مردار کو پہچان لیتا ہے سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے دوسرے کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی آپ کی وہ عمر نہیں جو گزر چکی بلکہ عمر وہ ہے جو ابھی باقی رہتی ہے چاندری میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندی نہیں ہوتی جس بکری کو خواب میں شیر کا دیدار ہو جائے اس بکری کی صحت کے بارے میں کیا پوچھنا اپنی ریایہ کے حال سے بے خبر بادشاہ سے بہتر ہے وہ گڑریہ جو اپنی بھیڑوں کے حال سے با خبر ہو دنیا کو ہنسانے والا تنہائیوں میں روتا بھی ہے ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو اس کا کردار بدل جائے گا جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لا جواب ہوتی ہے جس آدمی کے آنے کی خوشی نہیں اس کے جانے کا غم کیا ہوگا بہتر ہے گناہ نہ کرو اور اپنے گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناو دھوکہ کیا ہے کسی انسان کو ایسے کام پر رازی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے ظلم کیا ہے کسی شئے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا غداری کیا ہے ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کرنا منافقت کیا ہے مومنوں اور کافروں میں بیق وقت مقبول ہونے کی خواہش نااقبت اندیشی کیا ہے اپنے گناہوں پر فخر کرنا ہماخت کیا ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا کذب کیا ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر کہنا گمراہی کیا ہے تسلیم اور تحقیق دونوں سے بیگانہ ہو تزاد کیا ہے ام کی خاطر جنگ لڑنا یا انسانیت کی خدمت کے نام پر انسانوں کو ہلاک کرنا موسیقی 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 موسیقی